موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین الى يوم الدین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع ایلیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج اور قربانی ایک نیا پروگرام لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں یہ مخصوص پروگرام حج اور قربانی کی سلسلے میں ہے دین میں حج کی غیر معمولی اہمیت ہے اور ہمارا دین قربانیوں سے عبارت ہے حج ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے جس کو اللہ رب العزت کی یہاں جانے کی اس کے گھر کی زیارت کی استطاعات نصیب ہو محترم ناظرین کرام حج اسلام کا ایک فریضہ ہے اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کر سکیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں اور جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنے بھی شرائط ہیں حج کرنے کے وہ سب محسر ہیں لیکن وہ حج نہیں کرتے ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وقت آ جاتا ہے بڑھاپے کا اور آدمی سمجھتا ہے کہ اب زیادہ کچھ کام کرنے اور کام کاج کے لائق میں نہیں رہا تو آدمی سمجھتا ہے کہ حج کرائیں یہ تصور اسلام میں صحیح نہیں ہے عام طور پر ہمارے یہ بات رائج ہے کہ ہم کو حج اس وقت کرنا چاہیے جب زیادہ کچھ گناہ وغیرہ کرنے کی صلاحیت نہ رہ جائیں یہ بہت خراب بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کرنے کے رتیجے میں اور حج اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو جتنے بھی پچھلے گناہیں سب معاف ہو جاتے ہیں سوائے حقوق اور معاملات کے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو ٹالتے ٹالتے آخری سٹیج میں لے جائے اور اس وقت جا کر کے حج کرے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب استطاعات اس کو حاصل ہو جائے وہ حج کر لے اس لئے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی جو محلت عمل ہے وہ کتنی رکھی ہے محترم ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جس میں حج کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں حج کی رحمائی کی گئی اس کی ہدایات دی گئی ہے محترم ناظرین کرام ہم اس پروگرام میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ حج کے سلسلے میں جو اہم باتیں ہیں وہ اس پروگرام میں پیش کریں اور اسی طریقے سے قربانی کے سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے اور قربانی کے بغیر اللہ رب العزت کی تائد اس کی نسرت اللہ تعالیٰ کی خوشنہ دی اس کی رضا اور جنت کا حصول ناممکن ہے قربانی کے نتیجے میں ہم قربانی کے جو سنت قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس سنت کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے اور اس کے روشنی میں اور بھی کیا قربانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کو پیش کرنا چاہیے اور حج اور قربانی کا یہ پروگرام اور حج اور قربانی کا عنوان ہم تمام کو کن چیزوں کی طرح نمائی کرتا ہے انشاءاللہ ہم آگے کی پروگراموں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کریں گے قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے الحج اشہر معلومات حج کے چند مہینے معلوم ہیں چند مہینے ہیں جس میں حج ہوتا ہے اور وہ حج کے وعیام ہیں فمن فرضا فیہن الحج جس شخص نے اپنے اوپر حج کو اس میں لازم قرار دے لیا فرز قرار دے لیا فلا رفتا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج تو اس میں وہ شہوانی خواہشات کی بات نہ کرے فسد فجور کی بات نہ کرے اور اس میں جنگ و جدال کی بات نہ کرے سور بقرہ کی یہ آیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت اور آتی ہے وَعَدْدٍ فِي النَّاس ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اَزْدٍ فِي النَّاس لوگوں میں ندہ دے دیجئے بِالحج حج کے بارے میں پکار دیجئے ندہ دے دیجئے لوگوں میں حج کے سلسلے میں پیدل بھی سواری پر بھی ہر طرح کی سواریوں پر چھوڑی چھوڑی جگہوں سے ہر ہر گلی اور نکڑ سے نکل کر کے لوگ آئیں گے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف لَيَشَدُوا مَنَافِعَلَهُمْ تاکہ وہ اپنے نفع کی چیزوں کو وہ حاصل کر سکیں وَيَدْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَات اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر سکیں اللہ کو یاد کر سکیں چند معلوم دنوں میں جو اللہ رب العزت نے قربانی کے لئے جانور کی توفیق ان کو دی ہے دوست اور ساتھیوں محترم ناظرین کرام قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حج اللہ رب العزت کا پسندیدہ فرض ہے اور اللہ رب العزت نے یہ بندوں پر فرض کیا ہے اور اس کا وہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جائیں اور اس گھر کے سیارت کریں محترم ناظرین کرام یہ گھر جس کو ہم کعبہ شریف کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لئے اس کی عبادت کے لئے بنایا گیا اور صرف تنہ تنہا اس کی توحید اور خالص اس کی عبادت کے لئے بنایا گیا یہ اللہ رب العزت کا گھر جو بنایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تاکہ اللہ رب العزت کا گھر یہ بنے یہاں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان ہو اللہ تعالیٰ کی قبریائی بیان ہو اللہ ربزت کی عبادت کی جا سکے یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اس روی زمین پر بنایا گیا اب وہ مرکز ہے وہ قبلہ ہے سارے انسان جو پوری دنیا میں ہیں اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں گویا قابت اللہ کو مرکزیت حاصل ہے اور ساری مسجدیں دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ سب اسی رخ پر بنی ہوئی ہیں اور جہاں بھی سارے انسان ہیں وہ اسی رخ پر چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تب ہی وہ نماز قبول ہوگی یہ جو مرکزیت اللہ ربزت دی ہے وہ اپنے پہرے گھر کی بنیاد پر دی ہے اور وہ گھر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے بنا اور وہ گھر تاریخ اس سے وابستہ ہے کہ اللہ ربزت کے نیک بندے انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی اور وہ تعمیر صرف اللہ ربزت کیلئے ہوئی اللہ ربزت کی عبادت کیلئے ہوئی اللہ ربزت چونکہ پوری کائنات کا خالق ہے اور اس نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب ایک سست و ذہب کی کڑی ہیں ایک گولڈن چین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے وہ انبیاء کے اس گولڈن چین کی آخری کڑی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء تھے برحق تھے جتنی بھی کتابیں تھیں برحق تھیں تو یہ جان لو کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں سب بھائی بھائی ہیں تو تم کوئی ایک امت نہیں ہو کسی ایک ملک کی امت نہیں ہو تم آفاقی امت ہو تم پوری دنیا کی امت ہو تمہارا اللہ ایک ہے تمہارا رسول ایک ہے تمہاری شریعت ایک ہے تمہاری کتاب ایک ہے تم ایک ہو اور پورے دنیا کے مسلمان آفاقی امت جیسی امت سے ان کا تعلق اور عابستہ ہیں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی معنی ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو اور یہ تمہارا گھر جو ہے یہ آفاقیت رکھتا ہے یہ مرکزیت رکھتا ہے تم امت جو ہو وہ آفاقی امت ہو تمہارا رب پوری کائنات کا رب ہے تو یہ بات بتانے مقصود اس سے یہ ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا مقصد ایک ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کی منزل ایک ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کا جو نسبلعین ہے وہ ایک ہے لہٰذا تم کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اس کی پرستش کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق تم کو چلنا ہے حج اسی لئے فرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج اس لئے تمہارے لئے فرض ہے کہ کم سے کم اس گھر کو تم جا کے دیکھو جس کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لئے تعمیر کروایا اور اللہ رب العزت کو توحید پسند ہے اخلاص پسند ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ احساس ہو کہ ہم کوئی ایک حصے کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمان کالے ہونے کا نام نہیں ہے گورے ہونے کا نام نہیں ہے عربی ہونے کا نام نہیں ہے عجمی ہونے کا نام نہیں ہے نسل کا نام اسلام نہیں ہے خطے کا نام اسلام نہیں ہے رنگ کا نام اسلام نہیں ہے مخصوص زبان کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں کٹھا ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کی زبان پر یہی ایک بات ہوتی ہے یہ ایک سلوگن اور ایک نعرہ سارے انسانوں کے زبان پر ہوتا ہے اور وہ پروانوار دیوانوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچتے ہیں کفن بدوش وہ کفن پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جسم پر صرف کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا جو کفن سے مشابہ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ میرے مالک توری آواز دی ہے آپ نے بلایا ہے ہم حاضر ہیں اور کفن بدوش حاضر ہیں ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم نے گھر بار چھوڑ دیا ہے بی بی بچے چھوڑ دیا ہیں ہم نے اسباب وہ تجارت چھوڑ دیا ہے اب ہم اگر چاہتے ہیں تو صرف یہ کہ تُو خوش ہو جائے اور ہم دیوانا وار حاضر ہیں ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے بس فکر اس بات کی ہے تو خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یہ اعدا بہت پسند ہوتی ہے جب بندہ اس انداز سے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ اعدا بہت پسند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو کس انداز سے بندے مجھ کو یاد کر رہے ہیں محترم ناظرین کرام حج اور قربانی کا یہ جو پیغام اسلام کا ہے اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے محترم ناظرین کرام وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور حج اور قربانی کے سلسلے میں گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کی لئے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانئے عالم انسانیت کے لئے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات دس بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر شیخ عبد الباصل سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے جن کے اخلاق قرآن کی بولتی تفسیر جن کا کردار سلہ رحمی کی بے مثال تصویر سیرت طیبہ کی تابناک کرنوں سے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لئے دیکھئے ہمارا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وئے ہسنا کی بے مثال روشنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدھ شام چار بجے اور دوبارہ رات دیڑ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر بندوں سے کہاں ممکن الفاظ میں کہہ پانا کرتا ہے بیان خود رب اسلام کی عظمت کو افضل ترین دنیا دی حجرت کیا ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں سینوں میں توحید کی امانت جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آگیا ہے تن مندلے تامن میں آیات کا حزانہ یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس یہ معاوضہ بھی ہے تمہارے رب کی نفس نصیحت بھی اور شفا ہے علاج ہے شاخوں پہ حدیث کے پھول اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلندرین منزل ڈاکٹر اسرار احمد کریں گے بیان اگر شیطان سرائط کر سکتا ہے آپ کے وجود میں قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرائط کر سکتا ہے بلند ہوتا جاتا ہے اس کے سائے میں ہر آنے والے کا مقام عظمت اسلام اگلا پروگرام پیز ٹی وی اردو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں اور حج اور قربانی کے سلسلے میں گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ الرزیز حج اور قربانی کے سلسلے میں آدمی کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خانِ کعبہ جائے گا اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرے گا اور وہاں جو حج کے ایام ہیں اس میں جو چیزیں فرض ہیں اس کی ادائیگی کرے گا اور اس کے بعد وہ قربانی کرے گا اور پھر وہاں سے وہ حج کی ادائیگی کے بعد گھر لوٹے گا لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات اور واضح کرتا چلوں کہ حج کے سلسلے میں جو چیزیں وہاں موجود ہیں اس کی اہمیت تو کتاب و سنت میں موجود ہے اور ہم جانتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے وہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے برگزیدہ بندوں کی یاد میں اللہ رب العزت نے وہاں پر فرما دی ہیں مثال کے طور پر حضرت حاجرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئیے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم ان کو وادی غیر زیزرہ میں لے جا کے چھوڑا ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بچے جو شیرخوار بچے تھے ان کو لے کر کے آپ کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں گئے جہاں قعبہ شریف اس وقت موجود ہے اس کے پہلو میں وہاں پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا لے جا کے وہاں چھوڑا ہو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں لے گئے اور چھوڑا انہوں نے اور چھوڑ کر کے آنے لگے تو تھوڑی کچھ خجورے تھی اور کچھ پانی تھا یہ زادہ راہ تھا جب واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے میں جا رہا ہوں تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ جائیے اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو آپ جائیے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور آپ کو وہ آگے کا واقعہ معلوم ہے کہ جب حجوریں ختم ہو گئیں جب پانی ختم ہو گیا اور ماں کے چھاتی سے دودھ بھی خوشک ہونے لگا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شیر خوار بچے تھے اور رونے لگے تو ان کو حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں چھوڑ کر کے زمین پر جب بچے کیا رونا کم نہیں ہو رہا ہے اس کی بھوک کم نہیں ہو رہی ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جہاں بلب ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صفہ کی جو پہاڑی ہے اور مربع کی جو پہاڑی ہے ان دونوں پہاڑیوں پر وہ جا کر کے چڑھ کر کے دیکھتی تھی کہ ادھر کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے کہ جس سے میں پانی مانگ لوں جس سے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگ لوں اپنے بچے کی جان بچا سکوں وہ صفہ پہاڑی پر چڑھتی تھی اور وہاں سے دیکھتی تھی کہ کوئی قافلہ ادھر تو نہیں آ رہا ہے یا کوئی قافلہ دور سے جا تو نہیں رہا ہے اس سے میں کچھ چیزیں ماغ لوں جب وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی تو وہاں سے وہ اپنے بچے کو بھی دیکھتی تھی ادھر قافلہ کو دیکھتی تھی ادھر حدتہ اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی جب وہاں سے کوئی قافلہ نظر نہیں آتا تو وہ پھر مروہ جو چھوٹی پہاڑی تھی اس کی طرف بھاگ کر جاتی تھی جب وہ صفحہ سے مروہ کی طرف جاتی تھی پیچ میں نشیب پڑتا تھا جہاں سے پورا نظر نہیں آتا تھا منظر جہاں پہلتے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اس لئے وہاں تیز چلتی تھی تھوڑا دوڑ کے چلتی تھی اور مروہ کی طرف جاتی تھی مروہ کی طرف جو وہ پہنچتی تھی وہاں سے دیکھتی تھی کوئی قافلہ ہے کی نہیں وہاں بھی کوئی قافلہ نظر نہیں آتا تھا تو وہ دوڑ کر کے بچاری پھر صفحہ کی طرف آتی تھی اور بیچ میں چونکہ نشیب تھا اس لئے وہ تیزی سے دوڑتی تھی ایسا سات مرتبہ ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی جاتے ہیں وہاں حاج کرنے کے لئے تو ان کو صفحہ اور مروہ کے درمیان جو دوڑ ہے وہ دوڑ لگانی پڑتی ہے اور یہ ضروری ہے کس لئے یاد کریں وہ کہ برگزدہ بند اللہ رب العزت کے تھے کچھ حضرت عبراہیم تھے حضرت حاجرہ تھی حضرت اسماعیل تھے علیہ وسلم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا قربانیہ دیں اس قربانی کا بھی ان کو احساس ہو سات مرتبہ جب بندہ دوڑتا ہے وہاں تو اس کو احساس ہو جاتا ہے دماغ میں وہ منظر آتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کہ وہ اپنی ممتہ کے لئے کس انداز سے وہ دوڑیں اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کے لئے اس وادی غیرزی ذرا میں اپنے بچے کو لے کر کے وہاں رہنے کے لئے تیار ہو گئیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب صفحہ مروعہ کے لئے جو بنا ہوا ہے دوڑنے کا اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام جہاں تیزی سے دوڑتی تھی اس پر سگنرز لگے ہوئے ہیں کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر تھوڑا سا تیزی سے دوڑنا چاہیے تاکہ وہ منظر ہمارے دماغ میں رہے ذہن میں رہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پر عمل ہو سکے سات مردوہ دوڑنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بچہ بھی تڑپ رہا ہے لیکن بچہ جہاں ایڑیا رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکل گیا ہے وہاں سے پانی نکل رہا ہے حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں اور دیکھا کہ یہاں سے تو پانی کا چشمہ پھوٹ گیا ہے خود پیا بچے کو بھی پلایا اور پھر وہ زمزم کا کونہ ہو گیا وہ زمزم ہو گیا جو اللہ رب العزت کا بابرکت پانی ہے جو آج تک وہاں سے نکل رہا ہے اور پوری دنیا اس سے قسم فیض کر رہی ہے اس کی بڑی فضیرتیں موجود ہیں محترم ناظرین کرام پھر آپ دیکھیں کہ یہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو پھر اس گھر کی تعمیر ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے کروائی اور انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی اور اللہ رب العزت نے کہا اس گھر کی تعمیر کیجئے اور اس کو پاک ساپ رکھئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کرنے والوں کے لئے تواف کرنے والوں کے لئے رکور سجدہ کرنے والوں کے لئے محترم ناظرین کرام یہ وہ منظر ہے یہ وہ واقعات ہیں جس کو اپنے سامنے رکھنے کی ہم کو ضرورت ہے اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور وہ کام کاج میں حصہ بٹانے کے قابل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے آج آدمی کو اولاد نہیں ملتی اور اس کے یہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے نجانے کہاں کہاں دعا کراتا ہے کن کے یہاں جاتا ہے کہاں کہاں ماتھے ٹیکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت پر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وہی بچہ دیتا ہے قرآن مجید میں تفصیلات ہیں جس کو چاہتے ہیں دونوں ملا کر کے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بانج رکھتے ہیں یہ ہماری قدرت کا نتیجہ ہے یہ ہمارا کرشم قدرت ہے ہم جس کو چاہیں جو دیں اللہ رب العزت سے بندے کو ماغنا چاہیے اور اللہ رب العزت فی کی طرف اکسو ہونا چاہیے چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزدہ پیغمبر تھے اس لئے انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے امید کو چھوڑا نہیں رب حبل بن الصالحین میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما دے حضرت عبراہیم علیہ السلام اولاد کیوں ماغ رہے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اولاد اس لئے ماغ رہے تھے کہ آپ نے صیرت کی کتابوں پڑھا ہوگا قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے اس وقت ایک تو حضرت لوت ایمان لائے تھے جو پھر وہ نبی بھی بنائے گئے اور دوسری جگہ ان کو بھیجا گیا بہت کم لوگ ایمان لائے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر یہ دین جس کی دعوت میں دے رہا ہوں یہ دین جس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں میرے بعد کون ہے جو اس کام کو آگے بڑھائے گا میرے مالک مجھے تو نیک اولاد عطا فرما دے جائدات کے لئے نہیں مال اسباب کے لئے نہیں دنیا میں میرا جانشین بننے کے لئے نہیں بلکہ یہ مشن جو تیرے دین کی خدمت کا ہے تیرے دین کو آگے بڑھانے کا ہے تیرے دین کو بندگانے خدا تک پہنچانے کا ہے اس مشن کے لئے مجھے ایک اولاد عطا فرما دے جو میرے بعد اس کام کو کرے اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی لیکن بچہ جب کام کاج میں حصہ لینے کے قابل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کی پھر میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں میں اس کا پھر امتحان لوں گا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے اس نے کہا ابراہیم نے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں جانے والا ہوں میں رب مجھے ہدایت دے گا رب حبلی من الصالحین میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما دے فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اس کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی فلمہ بلغ ماہ سعیہ تو جب بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کاج میں حصہ بٹانے کے لائق ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو زبہ کر رہا ہوں تو تم بتاؤ کہ تمہارا خیال ہے انبیاء کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ وحی کی شکل ہوتی ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے کی وہ قربانی کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو جب ان کی نیت کھلی تو انہوں نے بچے سے پوچھا فندر مادہ ترہ تمہارا کیا خیال ہے محترم حضرت اکرام میں یہاں جسالت کروں گا تھوڑی سی یہ بات کہنے کی کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر انکار بھی کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کی قربانی کرتے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نے جس بچے کو اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنے کے راستے میں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی دین کیلئے تیار کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کیلئے کام کرے گا میں اس بچے کا امتحان لوں گا کہ میری تربیت کا کیا حال ہے میری تربیت کہاں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا فندر مادہ ترہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کیا مطلب اس کا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کا خیال نعوذ باللہ قربانی دینے کا نہ ہوتا تو کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام قربانی نہیں دیتے دیتے لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کا امتحان بھی لے لوں کہ اس کی تربیت کہاں پر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہر بیٹے کی زبان پر ہونا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا اس کا عظم ہر باپ کے سامنے ہونا چاہیے فرمایا قَالَ يَا أَبَتِفْ عَلْمَا تُو مَرْ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابباجان کر گزرئیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے سَتَجِدْنِي انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے جمنے والوں میں سے پائیں مشہور واقعہ ہے عظیم واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حیط اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی اور اللہ رب العزت نے جیسے ہی چھوڑی چلنے والی تھی آگے ذکر آ رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رکھ کے حوالے کر دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ عرحت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاہِم لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی جو ہم نے تمہاری کی وَفَدَيْنَاهُ بِدِبِ عَظِيم اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک عظیم قربانی کے ذریعے فیڈیے میں چھوڑا لیا جنت سے ایک دنبہ بھیجا اور اس کی قربانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آج بھی ہم اسی سنت کو تازہ کرتے ہیں حاجی لوگ تو حج کے ایام میں وہاں قربانی کرتے ہیں اور وہاں پر ایک بڑا جو فریضہ ہے اس سے آدائیگی حاصل کرتے ہیں لیکن ہم ان کے ساز میں آواز ملاتے ہوئے ان کی سر میں سر ملاتے ہوئے اور ان سے ہمانگی پیدا کرتے ہوئے ہم لوگ پوری دنیا کے لوگ قربانی کرتے ہیں اور یہ عظم کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرے مالک تیرا حکم آج ہے کہ ہم اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کریں یہ دنبہ جبا کر کے یہ بکرہ جبا کر کے لیکن بارے اللہ ہمارے دل کی رگوں کی گھرائیوں میں عظم ہے کہ کل اگر وقت آ گیا اور بیٹے کی قربانی کا آ گیا اپنی قربانی کا آ گیا تو تیرے راستے میں ہم جان کی قربانی کا نظرانے بھی پیش کریں گے محترم ناظرین کرام حج اور قربانی کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے کے اپیسوڈز میں جاری رہے گا اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام کے اندر حج اور قربانی کے سلسلے میں جو کچھ بھی اس کا پیغام ہے اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق نات فرمائے اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی و لکم اجمعین واستغفروہن الغفور الرحیم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا عجر آپ کو بے شمار ملے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے آئیے آپ بھی بے حساب اور جو ثواب کے مستحق بن جائیے بیس ٹی وی بردو کا تابون کریں آپ اپنی زکاة اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں آئیے آپ کے پاس آئیے آپ کی ٹیلی فون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے پلس دبل فور ٹو زر ایٹ ٹو فور ٹو فور ٹری ٹو ون آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جان کریں admin at peace tv.tv پرنے Peace tv Urdu کا تاؤن کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته performances par excellence recitations so mastery man's bạn means for momentary pleasure when I am with him and go astray they are the enemy so beware of them this is the summary of here i got expenses this month and don't you forget who's the boss watch these cool kids موسیقی موسیقی